السلام علیکم آپ نظر فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں تعلیم نکفی ایڈوکیٹ ناظرین آج اچھی خبریں بھی ہیں اور ملا جلا ایک وہ آپ کو ویلوگ پیش کر رہے ہیں پہلے ہم اچھی خبریں لے لیں گے لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم آن قریب چند روز میں سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن ہوگی اس میں آپ کمنٹ کی صورت کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو سوالات کا ایک زخیرہ جمع ہو چکا ہے ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم اپنے مختصر سے بھی لوگ میں اسے کہہ سکیں تو اس حوالے سے ہم نے لائیو ٹرانسمیشن کا ارادہ کیا ہے اور اس میں جو آپ کے سوالات ہوں گے اس میں پینشن سے متعلق معاملات بھی ہوں گے اور اگر آپ کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہے اس حوالے سے بھی جو سوالات ہمیں مہارے پاس جمع ہیں اور وہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی انقریب تو ناظرین اس سے پہلے کہ میں وی لاؤگ شروع کروں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لے لیں اور اب ہم آتے ہیں ویری کوکلی خبروں کی طرف سب سے پہلے ہم پی ٹی سیل کی بات کر لیتے ہیں پی ٹی سیل کے لوگ جو ہیں خواہش مند ہیں کہ پورا من احتجاج کے ذریعے ہم اپنا جو ایک مقصد حاصل کریں لیکن چونکہ تعداد بھی اتنی کم نہیں ہے پینشنرز کی تقریبا کہتے ہیں کہ پچاس ہزار پچاس ہزار افراد جن میں بیوائیں بھی شامل ہیں لیکن ایک جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ قانونی چارہ جو ہی جو ہے وہ ہی کی جائے اور ان سب رخوں میں یہ کوشش ہو رہی ہے تو میں ویری کوکلی آپ کو جو ایک ٹی این ٹی کے پینشنرز جو ٹی این ٹی کے تھے یعنی جو پی ٹی سی ال میں بھرتی نہیں ہوئے بلکہ ٹی این ٹی میں بھرتی ہوئے تھے اس کے بعد پھر کورپریشن بنی اور اس کے بعد پھر لیمیٹڈ کمپنی بن گئی تو اس حوالے سے انہوں نے اپیل کی ہے چیف جسٹس سپیرم کورٹ آف پاکستان اس کے اہم نقاض جو ہے نا یہ عساق صاحب ہے اور بہت مفعال ہے وہ یہ کرتے رہتے ہیں تو اس میں انہوں نے بڑے وضاحت سے سب کچھ لکھا ہے لیکن ہم ان کی پریئر جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم مظلوم پیشنز نے اپنی فریاد ہر فرم پر کرتے ہوئے عرصت بارہ سال گزر گئے ہر فورم نے ہمارے حق میں فیصے دیئے ہیں موزز عدالت عزمہ نے بھی دوزار پندرہ یعنی بارہ چھ دوزار پندرہ کو حکم جاری فرمایا تھا لیکن اعتصالات کے ٹریسٹیز بورڈ آف ڈریکٹر عمل درامت کرنے سے قاسر ہیں آن جناب سے اس صدا ہے کہ مظلوم پیشنز کے حقوق بحکم بارہ چھ دوزار پندرہ پر عمل درامت کے احکامات اعتصالات انتظامیہ بورڈ آف ٹریسٹیز جاری فرمائیں پیشنز تا حیات دعا گو رہیں گے اور یہ انہوں نے اپیل کی ہے اور اس نویت کی اپیلیں جو ہیں وہ پہنچتی رہتی ہیں لیکن ہم نے جو کہا ہے کہ دو خوش خبریاں ہیں اس خوش خبری کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خبر تو یہ ہے بلکہ یہ افسوسناک بات ہے کہ تنخواہیں معمول کی تنخواں کی اگر منظوری کسی ادارے میں ہو جائے تو یہ تو روٹین کا کام ہونا چاہیے نا یہ بھی خبر بن جاتی ہے اور بہت بڑی خوش خبری بن جاتی ہے خبر یہ ہے کہ سٹیل مل کی تنخواں کی منظوری ہو گئی ہے روان مالی سال کے لیے جو کہ ان کا حق ہے یہ خبر نہیں ہے لیکن اسے خبر کے طور پر اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ حالات اس قدر دگرگوں ہیں اور پاکستان ریلویس کے حالات بھی ان سے مختلف نہیں ہم تو ایمپلائیز کی بھی بات کرتے ہیں اور پینشنرز کی بھی ان کی نہ صرف تنخواں رک جاتی ہیں بلکہ پینشنرز تو عرصہ دراز سے کم از کم دس بارہ سال سے ان کا یہی ہے کیونکہ مسلسل خسارے میں جا رہی ہے تو یہ بات ہے تنخواں کی منظوری ہو گئی ہے اور ایک ارب سنتیس کروڑ اسی لاکھ روپے جو کرنٹ فینانشل ایئر یعنی روح مالی سال کے لیے منظور ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے خیال سے خوش خبری ہے اور ایک خوش خبری اور ہم ایو بی آئی بلکہ مزدوروں کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں جیلسے کہ میں نے ذکر بھی کیا تھا پچھلی وی لاغ میں یہ ذکر رہ گیا تھا اشرف صاحب کا ہم نے آپ کو بتایا تھا بڑے فعال ہیں ان کی طرح سے یہ خوش خبری تھی کہ گزرشتہ دنوں پنجاب بھر کے کنٹریکٹ ڈیلی ویجز تھرڈ پارٹی ٹھیکی دار کے ذریعے کام کرنے والے ورکرز کے پنجاب ورکر ویلفیر بورڈ کے تحت ملنے والی ویلفیر سکولرشپ بچیوں کے میریج گرانٹ اور ورکر کی فوتیدگی کی صورت میں ڈیتھ گرانٹ کے ساتھ ساتھ ریٹائر تمام فیکٹری ورکر کو ریٹائر ہونے کے باوجود تمام ویلفیر گرانٹ کی بازابطہ اور باقاعدہ سبائی وزیر محنت انصر محمد نیازی اور سیکریٹری پنجاب بورڈ سے دوبارہ منظوری حاصل کی گئی ہے اور جو قانونی سکم تھے ان کو اس میٹنگ میں بیٹھ کر حل کر دیا گیا ہے لہذا پنجاب بھر کے تمام فیکٹری ورکرز چاہے ریٹائر ہوں یا ڈیلی ویجز کنٹریکٹ یا تھرڈ پارٹی ٹھیکے دار کے ذریعے کام کسی بھی فیکٹری میں ورکر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ان سب کو یہ مراد تعلیمی سکولرشپ میریج گرانٹ ڈیتھ گرانٹ کے ساتھ ساتھ پنجاب ورکرز ویلفیر سکولوں میں مفت تعلیمی سہولت کے حق دار ہوں گے تمام متعلقہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے ساتھ اس نمبر پر قائم رابطہ کریں انشاءاللہ سب دوست آپ لوگوں کے مسئلے کو فوری حل کریں گے 03005043603 میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 03005043603 ہم محمد اشب صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں اور یہ بلا شبہ انسانی خدمت جو ہے وہ ایک شاعر ہونا چاہیے اور ایو بی آئی کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ ایو بی آئی کی چیئر پرسن ناہید شاہ درانی نے 18 اکتوبر کو ایو بی آئی میں پینشن فنڈ میں کروڑ روپے کی کرپشن کیس میں شامل اور ایف آئی اے کراچی اور اسلام آباد میں ایف آئی آر میں نامزد عالی آفیسر محمد ایوب خان ڈیپٹی ڈریکٹر جنرل ایڈیوڈیکیٹنگ اتھارٹی عوامی مرکز کراچی کے خلاف حکومت ہے پاکستان کے ایک عالی آفیسر اسلام آباد کو انکوائری آفیسر مقرر کیا ہے جو ایس ٹی سکینڈلز کی تحقیقات کے بعد چودہ دنوں میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے اب دیکھئے اس کا کیا ہوتا ہے اور ناظرین نیشنل بینک کے لیے بھی یہ خبر ہے لیکن وہ پھر ہم اپنے اگلے وی لاؤگ میں کریں گے اب تک کے لیے اجازت دیجئے تھانک سو بچ